امام ابو نوائم احمد بن عبداللہ اسفحانی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مہاجرین کے اس طبقہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حجرت کرنے میں پہل کی اور ان کے بزرگوں میں شامل ہیں جو عبادت گزار مشہور ہیں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے صاحب فہم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اصرار اور صاحب سوار یعنی تکیہ اٹھانے والے تھے نیکیوں میں جلدی کرنے والے آگے بڑھنے والے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے اور تمام اصحاب میں امتیازی شان کے مالک تھے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور مشیر خاص زکی ہونہار پہردار تھے محبت خداوندی سے سرشار تھے مشاہدہ حق کے طلبگار تھے وعدوں کے پاسدار اور مستجاوت دعوات تھے جسم آپ کا نرم و نازک تھا رنگ گندم گوں سر اور کانوں تک نہائیت خوبصورت نرم و نازک ظلفیں تھیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان ظلفوں کو اس طرح سوارتے تھے کہ ایک بال بھی بکھرنے نہیں پاتا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پیلو کے درخت سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسواک توڑا کرتا تھا ایک مرتبہ تیز ہوا کی وجہ سے میری پندلیوں سے کپڑا ہٹ گیا وہ لوگ میری کمزور پندلیاں دیکھ کر ہسنے لگے تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہسنے کی وجہ دریافت فرمائی تو لوگوں نے عرض کی ان کی کمزور پندلیاں دیکھ کر ہمیں ہسی آگئی تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے یہ میزان میں اہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے